موسیقی امبالا میں بدماشوں کی حوصلے ان دنوں بلند ہیں ایسا ہم اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ امبالا شہر سے بدماشوں دوارہ قانون کے رکھوالوں کے ساتھ ساتھ کندے سے کندہ ملا کر ڈیوٹی دینے والے دو ہوم گارڈ کے جوانوں کو پیٹنے کا ماملہ سامنے آیا ہے بطا دین کی رات کے سمیہ شراب پی رہے کچھ شبکوں کو سریاں شراب پینے سے ہوم گارڈ کے جوانوں نے ٹوکا تو بدماشوں نے ان کی پٹائی کر ڈالی پھل ہار پولیس نے چار بدماشوں کو گرفتار کر سالاکوں کے پیچھے بھیج دیا ہے پتا دین کی بیتی رات کو گرشت کر رہے ہوم گارڈ کے جوانوں کے ساتھ چار یوباؤں نے مار پیٹ کی جس کے کاروں نے چوٹ پہنچی ہے میرے جانکاری کے مطابق پولیس چوکی نمبر ایک کے ایریا میں ہوم گارڈ کے جوان گشت پر تھے اس دوران گھاس منڈی کے چار یوباؤں سریاں شراب پی رہے تھے اور جب ہوم گارڈ جوانوں نے یوباؤں کو شراب پینے سے روکا اور گھر جانے کے لیے کہا تو یوباؤں نے ہوم گارڈ جوانوں کے ساتھ مار پیٹ چرو کر دی سٹی ایس ایچو رام کمار نے بتایا کہ سوچنا آنے کے بعد چاروں یوباؤں کو پکڑ لیا گیا ہے اور کوٹ میں تیش کیا جائے گا جھٹائے گئے تتھیوک کی بات کریں تو ہوم گارڈ جوانوں کے کافی چوٹ پہنچی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہوم گارڈ جوان کے ناک پر چوٹ لگی ہے تو وہیں دوسرے جوان کو بھی چوٹے آئی ہیں پلحال اس پورے ماملے میں پولیس کی سکتی دکھاتے ہوئے آروپیوں کو گرستار کر لیا گیا ہے ہوم گارڈ تارہ چند کی شکایت پر پولیس نے کاریوائی کرتے ہوئے دھارہ ایک سو چھ آر تھی تین سو بات تیس چون تیس تین سو ترے پن پاس سو چھ اور ایک سائز ایکٹ کے تہت چار یوباؤں پر ماملہ درج کیا ہے یہ راتری کو ہمارے چوکوی نمبر ایک کے لیے میں جو رائیڈر ہے اس پر ڈیوٹی پہ تھے ملازم تو یہ ہوم گارڈ کے ملازم تھے ان کو آگے جو لڑکے بیٹھے تھے وہ شراب پینے لگ رہے تھے جب ہی ان کے پاس گئے ان کو ہٹھایا وہاں سے بھی آپ جاؤ اپنے یہاں پہ شراب نہیں پینا تو انہوں نے ان کے ساتھ ہتھا پائی کی ملازموں کے ساتھ تو اس پہ ہم نے ملازموں کی کمپلینٹ پہ مقدمہ درزل کر دیا ہے اور چاروں کو ہی گرفتار کر لیا مراجیوں کو جوٹے بھی لگی ہیں ہاں اس میں ہتھا پائی میں ہی ہے ایک کے ہاتھ پہ ہے ایک کے موں پہ خبرنامہ ہریانہ کے لیے امبالا سے فارولگر کی رپورٹ